بے وقوف کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنی اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ان دونوں کوالٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ سے چند ہفتے کے بعد یہ آدمی دنیا کی سب سے پاورفل کرسی پر بیٹھنے جا رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں ڈونالڈ ٹرمپ کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی مشہور ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انکنسسٹنٹ ہیں انپریڈکٹیبل ہیں اور ان کا کوئی سیاسی برین نہیں ہے دور حاضر کے امائن آس فیلوسفر نوم چومسکی ان کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ اس کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ اور یہ ہمیں ان کے گورننس کے طریقہ کار سے پتا چلتا ہے اگر آپ ان کے پہلے ٹینیور کے دوران ان کی اپائنٹمنٹس کا طریقہ کار دیکھیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنے انپریڈکٹیبل ہیں کیونکہ امریکن صدر کو کم از کم چار ہزار اپائنٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں جس کے تیعت وہ ملکی امور بھی چلاتے ہیں اور ظاہر ہے امریکہ ایک دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہے تو پوری دنیا میں ان کی پولیسیز افیکٹ کرتی ہیں اگر انہوں نے کسی فیمیل کو کوئی اپائنٹمنٹ دینی ہے تو ان کا ایک ہی کرائیٹیریہ ہے کہ that should be a glamorous lady اور ان کی جو first personal secretary ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ Hobhicks کتنی glamorous personality کی مالک تھی اس کے علاوہ اگر انہوں نے کسی میل کو کوئی اپائنٹمنٹ دینی ہے تو ٹرمپ کا فوکس صرف اس بات پہ ہوتا تھا کہ جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ان کی personality کو reflect کریں for example secretary of the state کی جو اپائنٹمنٹ ہے یہ پوری دنیا میں بڑی ایک مضبوط اپائنٹمنٹ مانی جاتی ہے تو ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ جو اس کرسی پہ شخص ہونا چاہیے اس کو muscular ہونا چاہیے روب داب والا بندہ ہونا چاہیے تاکہ American تسلط برقرار رہے اسی طرح اگر defense کے regarding کوئی اپائنٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک muscular personality کا ہونا بڑا ضروری ہے انہوں نے ریکس ٹیلرسن کو secretary of the state اپائنٹ کیا کیونکہ وہ باری برکم شخصیت کے مالک تھے اور اسی طرح national security advisor کے لیے جان بولٹن کا انٹرویو کیا گیا جان بولٹن نے بڑا اچھا انٹرویو دیا اور باب وڈورڈ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے وہی باتیں کی جو ٹرمپ سننا چاہتے تھے لیکن اب ٹرمپ کا criteria یہاں بھی بڑا different ہے انہوں نے کہا کہ مجھے جان بولٹن کی بڑی بڑی موچیں پسند نہیں ہیں اس لیے ان کو reject کر دیا گیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیونکہ وہ inconsistent ہیں unpredictable ہیں انہوں نے اپنے secretary of the state کو بھی فائر کر دیا اور national security advisor کو بھی جاب سے سبب دوش کر دیا اور national security advisor کے لیے انہوں نے جان بولٹن کا انتخاب کیا اور جان بولٹن بعد میں خود حیران ہو گئے کہ پہلے تو ٹرمپ نے مجھے موچوں کی وجہ سے reject کیا تھا اب تو میری موچیں پہلے سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں آپ مجھے کیوں select کیا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے پریس secretary کی بات کریں تو انہوں نے اپنے پریس secretary انتھنی سکارا مشی کو appointment کے دس دن بعد ہی فارغ کر دیا کہ بھئی آپ کے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ٹرمپ نے یہ سوچا کہ یہ appointment کرنا تو بڑا مشکل کام ہے اب چار ہزار appointment کرنی ہیں اسی طرح میں interview کرتا رہا تو یہ تو میری ساری term اسی میں لگ جائے گی تو انہوں نے through dictate appointment کرنا شروع کر دی جس کا دل کرتا تھا اس کے نام کی ایک tweet جاری کر دیتے تھے کہ آپ کو میں نے appointment کر دیا اور اس appointment کے جو سب سے پہلے بینیفیچری تھے وہ جان ایف کیلے تھے جان ایف کیلے کو انہوں نے chief of staff white house appointment کر دیا اور ایک tweet کے ذریعے کیا جب انہوں نے جان ایف کیلے کو appointment کیا تو وہ tweet یعنی کہ president کی طرف سے کیا گیا tweet جو already chief of staff تھے رچڈ پرائیبس انہوں نے بھی پڑھ لیا اور ان کو پتا چلا کہ اگر کیلے کو رکھ لیا گیا تو میری نوکری تو ختم ہو گئی انہوں نے جان ایف کیلے سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ اس پہ بہت زیادہ خوشیاں مت منائیں کیونکہ ٹرمپ نے اس tweet میں ان کو یہ بھی کہا تھا کہ you are the greatest American انہوں نے کہا میرے بارے میں انہوں نے ایسی بات کی تھی لیکن چند دن بعد انہوں نے مجھے فارق کر دیا گیا اور اب آپ کا مستقبل بھی مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے اور وہی ہوا جان ایف کیلے صاحب کو بھی کچھ عرصے کے بعد سبق دوش کر دیا گیا لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جن کو یہ credit دینا چاہیے کہ انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ تین سے چار سال گزارے اور وہ ان کی سینئر کانسلر الیزبت کانوے تھی اور جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو ڈانلڈ ٹرمپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں میں ہیلری کلنٹن سے بہتر candidate نہیں ہوں کیا تو انہوں نے کہا سر اس پہ تو question کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس دفعہ election ہی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ ہر لحاظ سے ان سے بہتر ہیں آپ کا اور ہیلری کلنٹن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ٹرمپ کو جی حضوری بہت زیادہ پسند تھی اس کے بعد ٹرمپ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ election campaign تین سے چار مہینے چلے گی اور پورے امریکہ میں آپ کو جانا پڑے گا امریکہ بہت بڑا ملک ہے تو آپ اپنی فیملی سے تین چار ماہ دور رہ پائیں گی انہوں نے کہا سر آپ کے لئے میں سب کچھ کر سکتی ہوں اور زندگی میں میں کبھی بھی آپ کو پہلے نام سے نہیں بلاؤں گی یعنی کہ مکمل آج زی دکھاؤں گی تو یہ وہ qualities تھیں جن کی وجہ سے ان کی سینئر councillor نے تین سے چار سال گزارے اس کے علاوہ ٹرمپ ایک اور حوالے سے بھی بڑے مشہور ہیں کہ وہ انتہائی vulgar language کا استعمال کرتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ ایک پریزیڈنٹ کے یا ایک سینئر پولیٹیشن کے شائع نشان نہیں ہوتی دوہزار سولہ کی ہی election campaign کے دوران انہوں نے خواتین کے بارے میں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے جو کہ یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتے اور جب ان کی ٹیم نے ان کو بتایا کہ سر آپ نے تو یہ بہت بڑی mistake کیا اور اس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو ایک ایسا script لکھ کر دیتے ہیں جو کہ آپ اپنی ایک next rally میں یا کسی ٹیلی ویژن انٹرویو میں پڑھ کے بتا دیں اور ذرا apologize کر لیں تاکہ ہمارا voter جو ہے وہ ہم سے دور نہ ہو تو Trump نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا اور کسی سے apology کرنا یا اپنی بات سے پیچھے ہٹنا کمزوری کی نشانی ہے اور تم لوگ سارے جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو سب کے سب ویک لوگ ہو اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ جب party leader اپنے آپ کو defend نہیں کرتا تو پھر وزیر مشیر کنیز یہ سارے آ جاتے ہیں اور ان کو defend کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پاکستانی یا politics میں بھی یہی دیکھ لیں جو leader جو بھی بات کر دے party کے parliamentarians کا اور workers کا ایک ہی کام ہے کہ اپنے leader کی ہر صحیح غلط بات کو defend کرنا اور اس مرتبہ یہ بدقسمتی ان کے ایک senior attorney روڈی گلیانی کے ذمہ آئی کہ انہوں نے ان کو defend کرنا تھا وہ CNN کے ایک پروگرام میں گئے اور CNN پروگرام کے host jack trapper نے ان سے یہ question کیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی الفاظ تو انتہائی نازیبہ تھے it was like a sexual assault on the women so what do you say about it اس بیچارین سے fake کی جواب دیا yes اور اس بات پہ ٹرمپ اتنے غصے میں آئے انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا بدترین defense تھا اس سے برا defense میں expect ہی نہیں کر سکتا تھا تم تو بالکل بچے ہو اس CNN کے host نے تو آپ کا ڈائپر تک اتار دیا ہے اور تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم مجھے defend کر کے آئے ہو روڈی تم کب بڑے ہوگے تم کب ایک آدمی بنوگے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ٹرمپ کو انتہائی inconsistent اور unpredictable بناتی ہیں اور میں تو یہ احران ہوں کہ ابھی حالی میں جو انہوں نے victory speech کی ہے انہوں نے stage میں بہت سارے لوگوں کو بلایا انہوں نے sportsmen بھی تھے دیگر لوگ بھی تھے کسی کو chief of staff بھی انہوں نے مقرر کر دیا خاتون کو اور ایلن مسک کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ a new star is born اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ستارہ کب ڈوبتا ہے اور ہمارے جو پاکستان میں سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مودی سے بڑی دوستی ہے تو اب تک ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ڈانلڈ ٹرمپ